الحمد للہ رب العالمين اگر آپ کو گیس کی شکایت ہے ہر نماز کے لیے نہیں آوازو کریں پھر گیس بنتی ہے یا نکلتی ہے کوئی حرضی نہیں پھر اگلی نماز کا وقت آیا تو نہیں آوازو کریں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن میں نے چہرے پہ داری رکھی ہے تو کبھی مجھے کہتے ہیں لوگ نماز پڑھوں دیکھیں نا داری کی کتنا ہی چطہ ہے کہ جو یہ لوگ آگے کر رہے ہیں پڑھا دو اگر نماز پڑھانا آتی ہے تو پڑھا دو جس نماز میں جیسے اثر کی یا ظہر کی امام یعنی زور سے نہیں پڑھتا ہنفی مسلک میں اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے کیونکہ وہ تو پڑھا ہے نا چاہے زور سے پڑھے یا اہستہ پڑھے ہمارے اندرستان میں تبلیغ کے دو گروہ بن گئے اللہ دونوں کو اتحاد و اتفاق اطاف فرمائے اللہ ان کو آپس میں اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے اللہم الف بین قلوبہم و اصلہ زادہ بینہم وحدہم صبر السلام باقی اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ حق والے ہیں ایک کوئی جہداد کی تقسیم تو ہے نہیں اللہ کے بندے دونوں صبر سے کامل ہیں نماز کے اندر جو بلے خیالات آتے ہیں جب اللہ نے معاف کر دیا اگر نماز پڑھ کے پڑھ رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں اس کو انداد آئے گی اور روتے رہتے ہیں اندر نماز پوری کر لیں اگر خطرہ ہے کہ اس میں کوئی تقلیف پہنچ گیا نماز چھوڑ کے ان کو اٹھا لیں پھر نماز پڑھیں میں اور میری والدہ عمرے کے لیے آئے ہیں چار دن ہو گئے والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو تواف کیا نماز پڑھ کر کمرے میں احرام کھول دیا صفا ملوہ نہیں کیا جب ہمارے گروہ والے واپس آئے نے کہا احرام کھول دیا دم ہو گیا دم نہیں ہوتا صفا ملوہ کروا ہو عورت کہا کوئی احرام نہیں کہ کھول دیا کیا کھول دیا عورنگ زیب کے بارے میں کچھ نہیں یہ تاریخی باتیں مجھے کیا پتا میں نے عورنگ زیب کو دیکھا ہے نہ ملا ہو تمہیں بادشاہوں کی تلاش کی کیا ضرورت ہے ایک دور تھا اس کا گزر گیا اس میں اچھائیاں بھی تھی گرائیاں بھی تھی ہر بندے میں اچھائی بھی ہوتی ابراہی بھی ہوتی بھیکنم اگر رسی باتیں بتاکھ سائی بھیکنم بھیکنگ زیب کو دیکھو